بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے ملازمین کو تنخائیں ادا نہیں کر رہے یا ان کی معاہدے ختم کر رہے ہیں مزارشتہ ایک ماہ سے وزارت لیبر میں غیر ملکیوں اور سعودی شہروں کے جانب سے یہ شکایت درجت ہوئی جا رہی ہیں کہ کمپنیاں اپنے ملازمین کو تنخائیں ادا کرنے میں سخت پریشان کر رہی ہیں یا لیتولار سے کام کر رہی ہیں خصوصاً غیر ملکیوں کو زیادہ پریشان کیا جا رہا ہے جب غیر ملکی ملازمین اپنے کمپنیوں سے تنہاؤں کا مطالبہ کرتے ہیں مدرخواست کرتے ہیں کہ ان کی اخراجات بہت زیادہ ہیں اور انہوں نے اپنے خاندان کے کفالت کے لیے پیسے اپنے ملک میں بھیجنے ہیں تو کمپنیاں صاف جواب دیتی ہیں کہ ان کا مہاہدہ ختم ہو چکے ہیں وہ اپنی خاندان کسی اور دوسری کمپنی میں کروا لیں ان کی ملازمت یعنی جواب ختم ہو چکی ہے اب ایسی صورتحال میں ملازمت کیا کریں تو اس صورتحال کے پیش نظر وزارت لیبر نے ایک ہنگا میں میٹنگ کا رینگ کیا اور تمام کمپنی اور داروں کو وزارت دائیات جاری کر دیں کہ اس مشکل وقت میں مالک اور ملازم ایک دوسرے قصہ دیں سعودی حکومت نے پرائیوٹ اداروں کے جو بھی واجبات تھے جس کے بنیاد پر وہ اپنے ملازمین کو تنخواہیں دینے سے انکارے تھے یا بانے کرتے تھے یا بلیک میل کرتے تھے کہ ان کی رکم سعودی حکومت کی طرف پیننگ ہے وہ کہاں سے تنخواہیں ادا کریں تو چنانچہ حکومت نے یہ واجبات کر دی ہے کہ سعودی حکومت نے ان تمام پرائیوٹ اداروں کو واجبات ادا کر دی ہیں لہذا اب ان ک سمپنیوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے ملازمین کو تنخواہیں بروقت ادا کر دیں آرٹیکل فورٹی ون کے بارے میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ یہ آرٹیکل موجودہ حالات کے تحت جاری کیا گیا ہے آرٹیکل فورٹی سیون میں سعودی حکومت نے واضح کیا ہے کہ کوئی بھی کمپنی یا ادارہ اپنے کسی ملازم کے تنخواہ چھے ماہ تک نہیں روک سکتی اور نہ ہی چھے ماہ تک اس کا کانٹریکٹ یورنڈ ختم کر سکتی ہے ہاں ملازم پورپیشنری پیریٹ یعنی جوب آدماشی اصلا پر ہی کیوں نہ ہو مزارت نے واضح کیا ہے کہ اس مشکل گھڑی میں آجر اور اجیر ایک دوسرے کا خیال رکھیں پہلے آرٹیکل فورٹی ون میں مالکان کو تین ماہ کے تنخواہ ملازمین کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا تھا لیکن اپنے حکم نامے کے مطابق کمپنیوں کو چھے ماہ کا پابند کر دیا گیا ہے چھے ماہ تک کوئی بھی کمپنی اپنے ملازمین کی حق ترفی نہیں کرے گی اور نہ ہی ان کا کانٹریکٹ یعنی ملازمت کا محاہد ختم کرے گی اور نہ ہی ان کو جبرن چھوٹی پر ان کے ملک بھیجے گی مکتب عمل کے اس نئے حکم نامے کے مطابق مکتب عمل سے فوری رابطہ کیا جائے کیونکہ ابھی دفاظر بند ہیں امید ہے کہ ایک کے بعد تمام دفاظر کھول جائیں گے تو ون ڈیبل نائن ڈیبل ون کے ہلپنگ نمبر پر آپ اپنی شکایات درج کروا سکتے ہیں اور یاد رکھیں کوئی بھی شکایات درج کروانے سے پہلے اپنے تمام ترسبور اور معلومات اپنے پاس اکٹھی کر لیں تو زیاد بہتر اور موستر ثابت ہوگا تمام مزرات سے اپیر ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ تازہ ترین صورتحال آپ کو معلوم ہو سکیں ویڈیو دیکھنے کے بعد لازمی آگے شیئر بھی کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا